نیکسن میں موزی سب کو بتاتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے سینگ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا پھر اسے وہ دنیا داتا ہے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت چڑھا ڈرنک کر لیتا ہے اور پھر اسے اس کے سامنے موزی کھڑی ہوئی دیکھتی ہے پریزنٹ میں وہ کہتا ہے تو اب تم پلانز کرنے لگی موزی کہتی ہے تم نے ہی مجھے فورس کیا تھا روم میں جانے کے لیے سینگ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس پر موزی کے ڈیٹ کہتے ہیں اس بات کا اتنا بتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں جب میری اور سینگ کی شادی نیکس منٹ ہونے والی ہے سینگ سوستا ہے اب میں اس اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور اسے شادی کر کے اسے مار دوں گا پھر اس کی ساری پروپٹی میری ہو جائے گی اس کے بعد موزی کا ایکسیڈن ہوتے ہوتے پچھتا ہے موزی کے بوڈی کارٹ اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اس آدمی کو دیکھ کر موزی کو رات یار آ جاتی ہے دوسری طرح چینگ بھی دوڑا دوڑا موزی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے حق کر لیتا ہے چینگ کہتا ہے تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا تھا موزی کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے پتا تھا وہ لوگ ایسا ہی کریں گے اسے میں نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی پھر چینگ کہتا ہے کہ تم سچ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو اس پر موزی کہتی ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں پھر میں اس کا بچہ کیوں رکھوں گی مجھے پتا تھا میری پرگنسی کی بات سن کر وہ لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے چینگ کہتا ہے تمہیں کسی سے ڈننے کی ضرورت نہیں ہے تم بس اپنا ریوینج لو اور وہ اسے حق کر لیتا ہے اس کے بعد موزی ایک بیچلر پارٹی رکھتی ہے جس میں وہ کہتی ہے پلیس سینگ غصہ مت ہو یہ بات ویلین بھی سن لیتی ہے تم جو وہ لوگے وہ میں کروں گی جب تک میں تمہاری وائف نہیں بن جاتی اس کے بعد موزی کہتی ہے وہ چلی گئی چینگ کہتا ہے تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا موزی کہتی ہے میں ویلین کو سالوں سے جانتی ہوں وہ میری پرگنسی کی خبر سن کے پاگل ہو گئی ہے اور وہ سینگ کو پانے کے لیے کچھ بھی کرے گی اس کے بعد ویلین سینگ کی ڈرنک پر ڈرکس ملا دیتی ہے اور وہ سینگ کو ایک روم میں لے جاتی ہے اور اس کے کپڑے کھولنے لگتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے جس پر موزی گیٹ بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے میرا پہلا پلان تو کامیاب ہو گیا اس کے بعد موزی کول پر چینگ سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بہہوس ہو جاتی ہے کچھ لوگ اسے اٹھا کر جنگل لے جاتے ہیں تب ہی وہاں چینگ آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو مار کر بھگا دیتا ہے پھر وہ موزی کو روم میں لے آتا ہے اور اسے پانی پھلاتا ہے پھر موزی اسے پکڑ کر کس کرنے لگتی ہے چینگ کہتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو اور وہ جانے لگتا ہے موزی کہتی ہے کیا تم اسے پیار نہیں کرتے چینگ کہتا ہے میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں تم تو میری فیوریٹ ہومن ہو اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے صبح موزی پوچھتی ہے کہ کل کیا ہوا تھا چینگ کہتا ہے تم نے ہی مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے پھر موزی کہتی ہے پھر تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی چین کہتا ہے میں ایک پیار میں ڈوبا ہوا لڑکا ہوں جو فلڈڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں میرے سامنے ہوگی تو میں کینٹور کیسے کر سکتا ہوں اس کے بعد موزی ویلین کے ایک بائی فرن کو گھر لے آتی ہے اور ویلین سے کہتی ہے تمہیں ایک پرائیویٹ رائیوہ چاہیے تھا نا میں نے اسے ڈھون لیا ہے ویلین اسے دیکھ کر چوک جاتی ہے پھر ویلین اپنے ایک بائی فرن سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں گھر تک آنے کے لیے منع کیا تھا نا اس کا ایک بائی فرن بولتا ہے میں نے تمہیں بہت مس کیا اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے پھر وہ موزی سے کہتا ہے کہ میرا اور ویلین کا ریلیشنسیپ بہت سٹرونگ ہے موزی کہتی ہے کہ تمہیں سچ میں لگتا ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے اس کا ایک بائی فرن بولتا ہے ویلین نے مجھ سے ہمارے فیوچر کی بات کی ہے میں تمہیں وون کرتا ہوں کہ تم کوئی غلط حرکت مت کرنا ونہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں موزی کہتی ہے وہ کس طرح کی لڑکی ہے یہ تو تمہیں آج رات پتہ چل جائے گا اور وہ اسے ایک ہوتل میں لے آتی ہے جہاں ویلین سینگ کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایکس بائی فن یہ سب دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ موزی کے پاس آتا اور کہتا ہے یہ سب تم نے ہی پلان کیا ہے نا اور مجھے بتایا ابھی نہیں موزی کہتی ہے یہاں بہت سارے کیمرہ لگے ہیں اگر تم نے مجھے مارا تو تم جیل جاؤ گے اور پھر تم ویڈین کے ساتھ کبھی نہیں رہ پاؤ گے پھر وہ آدمی موزی کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے موزی اسے دھکا دے دیتی اور کہتی ہے تم نے خود دیکھا ہے کہ وہ سینگ سے ملنے گئی تھی اگر وہاں سینگ نہیں ہوتا تو وہ کسی اور ملینئر کے پاس جاتی صرف میں تمہاری ہیلپ کر سکتے ہوں اگر تم میرے ساتھ کوپریٹ کرو گی تو وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے پر اگر تم نے کسی بھی طرح کی چیل آکی دکھائی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں مار دوں گا اس کے بعد موزی چینگ کے گھر اس سے ملنے آئی ہوتی ہے بڈ بوڈی گارڈ اسے گھر میں گھسنے نہیں دیتا موزی کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے گارڈ کہتا ہے میں نے تمہارے جیسی کئی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اس طرح کے کپڑے پہن کر میسٹر چینگ سے مننے آتی ہیں تب ہی وہاں چینگ آ کر اس گارڈ کی انگلی مرور دیتا ہے اور موزی کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ گارڈ پر چلاتا ہے کہ مثلین میری ہونے والی وائف ہے اس لیے وہ جب بھی یہاں آئے تو تم مجھے امیڈینٹلی انفارم کرنا پھر وہ موزی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی کی کیا ہوا موزی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے چینگ کہتا ہے میں تمہیں اب اتنے سفر میں نہیں دیکھ سکتا تم بس اتنا یاد رکھنا کہ میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد ہاں میں ویڈنگ پارٹی والا سین دکھاتے ہیں موزی اور سینگ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوشت ایک ویڈیو لگاتا ہے اس ویڈیو میں ویڈینٹ سینگ کے ساتھ بارٹ ٹب میں انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر سینگ پاگل ہو جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھنا بند کرو جس پر ویڈینٹ کی موم کہتی ہے یہ کس نے کیا کون میری بیٹی کے لائے برباد کرنا چاہتا ہے اور وہ ویڈینٹ کو لے کے پارٹی سے جانے لگتی ہے تب ہی اس کا ایکس ویڈیو فرن ویڈینٹ کو چھاٹا مارتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے تین سالوں تک پیار کیا پھر تم نے یہ ریلیشنشپ مجھ سے کیوں چھپایا جس پر ویڈینٹ کی موم کہتی ہے تم کون ہو میری بیٹی دوپے نہیں جانتی جس پر وہ ایک اور ویڈیو لگاتا ہے جس میں ویڈینٹ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے ویڈینٹ کہتی ہے تم نے میرا ویڈیو ریکوڈ کیا تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو جس پر وہ اسے حق کر لیتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پھر موزی سینگ سے کہتی ہے تم تو بہت سیڈ ہوگے جس سے تم پیار کرتے تھے وہ تو ایسی نکلی سینگ کہتا ہے بٹ میں تم سے پیان نہیں کرتا موزی کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں یہ سب میں نے ہی پلان کیا تھا تمہارے لیے سینگ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے موزی کہتی ہے صرف ہم نے ہی اس ویڈیو کو انجوائنے ہی کیا ہے پھر وہ اسے ایک اور ویڈیو دکھاتی ہے جس میں لوگوں کے بہت سارے کامنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سینگ موزی کا گلہ پکڑ لیتا ہے موزی اسے دھکا دے لیتی اور کہتی ہے کہ آج میں نامز کرتی ہوں کہ لی فیملی اور یہ فیملی کی پارٹنرشپ اور یہ میریج آج ہی قتم ہوتی ہے جس پر سینگ موزی کے پیر پکڑنے لگتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے کہ پلیز مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دوں جس پر موزی اسے ایک تھپڑ مار دیتی اور کہتی ہے مجھے سب یاد ہے پھر وہ اسے ایک اور ویڈیو دکھاتی ہے جس میں سینگ ویلین سے کہتا ہے کہ تم بس میری شادی ہونے تک کا ویٹ کرو پھر میں موزی کو مار دوں گا اور اس کی ساری پروپرٹی پھر ہماری ہو جائے گی جس پر سینگ کہتا ہے تم خود کو بہت اچھا انسان سمجھتی ہو یہاں بیٹا ہر انسان جانتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے اور تم میرے ساتھ سوئی ہو اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اس شہر میں تم سے شادی کرے گا تب ہی وہاں چینگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں شادی کروں گا جس پر سینگ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری یوز کی ہوئی وومن سے شادی کرو گے جس پر چینگ اسے مارتا ہے تب موزی سینگ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے بچے سے پرگلن نہیں ہوں پھر وہ اسے ریپورٹ دکھاتی ہے جس پر ویلین چاکو لے کے موزی کو مارنے لگتی ہے بھر چینگ وہ چاکو پکڑ لیتا ہے اور ویلین کو دھکا دے دیتا ہے جس سے ویلین کی باڈی سے بلڈ نہیں کرنے لگتا ہے اس کا بوئی فرینڈ اسے اٹھا کر ہسپٹل لے جاتا ہے اس کے بعد موزی چینگ سے کہتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا تم اس سے شادی کرو گے جس پر چینگ اسے وہ رنگ پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے ہم شادی کریں گے بھر آج نہیں موزی کہتی ہے بھر میرے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں اب میرے پاس کچھ نہیں بچا جس پر چینگ کہتا ہے کوئی بات نہیں اور وہ موزی کو کس کر لیتا ہے اس کے بعد موزی ہسپٹل لے ویلینڈ کو دیکھنے آئی ہوتی ہے تب ہی وہ بیرس ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کیوں موزی پرگنٹ ہے جس پر چینگ کہتا ہے کیا اب سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی موزی کہتی ہے بٹ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے پھر میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں چینگ کہتا ہے آج یا کل مجھے تم سے شادی تو کرنی ہی ہے میرے فادر کو تمہارے بارے میں سب پتہ ہے اس کے بعد چینگ کہتا ہے یا رہنا صحیح نہیں ہے میں تمہارا سامان پیک کر کے آتا ہوں جب وہ واپس آتا ہے تب موزی اسے نہیں ملتی سینگ موزی کو بم لگا کر کرسی سے بان دیتا ہے اور اس کا گلہ پکڑ کر کہتا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم نے میری لائف اور میری فیملی کو برباد کر دیا ہے تب ہی وہاں چینگ بھی آ جاتا ہے چینگ کہتا ہے موزی کو جانے دو تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا جس پر سینگ اسے ایٹس والا انجیکشن لگانے کو بولتا ہے پھر وہاں ایک اور آدمی آ کر چینگ کو مارنے لگتا ہے پھر وہ چینگ سے کہتا ہے اگر تم یہ انجیکشن لگا لوگے تو ہم موزی کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد چینگ وہ انجیکشن لگا لیتا ہے پھر وہ لوگ ہسنے لگتے ہیں کہ ہم نے بولا اور تم نے وشوال بھی کر لیا جس پر چینگ اس آدمی کو مارتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری وائف کو ہاتھ لگانے کی اس پر وہ آدمی بم کا کام ڈان شروع کر دیتا ہے موزی زینگ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ بھر چینگ نہیں سنتا موزی کہتی ہے چائے بھلی اس لائف میں میں تم سے شادی نہیں کر پائی پر تم ہی میرے حضبن رہو گے تم اس سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ خوش رہو گے چینگ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا میں نے تمہیں اپنی پریویس لائف میں کھویا ہے میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں افورڈ کر سکتا یہ سنکے موزی کہتی ہے تو وہ تم تھے جب میں اپنی پریویس لائف میں ندی میں گر کر مرنے والی تھی پر کسی نے اپنی جان پر کھل کر مجھے بچایا تھا کہ تمہارا بھی دوبارہ جنم ہوا ہے چینگ کہتا ہے ہاں میں وہی تھا موزی کہتی ہے ابھی بھی ٹائم ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور وہ اسے دھکا دے رہتی ہے پھر چینگ چلاتا ہے اور بوم پھٹنے ہی والا ہوتا ہے اس کے بعد موزی کو ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے وہ چینگ کے بارے میں پوچھتی ہے سیکیٹری کہتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائیں گے پھر موزی کہتی ہے اس نیڈل کا کیا ہوا وہ ایٹس کی نیڈل سے انفیکٹڈ ہے سیکیٹری کہتی ہے دونٹ واری مستر چینگ نے بلیٹ فروف ویسٹ پینا ہوا تھا تمہیں بچانے کے لیے پھر وہ چینگ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم اسٹوپٹ لڑکے مجھے بچانے کے لیے اپنی لائف کے ساتھ ایسے کھیلو گے جس پر چینگ کو ہوش آ جاتا ہے موزی کہتی ہے تم نے مجھے تمہارے ری بون کے بارے میں بتایا کیوں نہیں چینگ کہتا ہے کیونکہ تم ایموشنری ہمیشہ پریشان رہتی تھی پھر وہ موزی سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو اس کے بعد ہمیں دونوں کی ویڈنگ پارٹی دکھاتے ہیں جس میں چینگ موزی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر لے جاتا ہے اور پھر اسے رنگ پہنا دیتا ہے اور یہی اس ڈرامے کا انڈ ہوتا ہے